بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آج بیسن فور سنسٹر کے سبجک پالماکروجیکل ٹو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم جو یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یونٹ 5 اس کا پارٹ سی اس میں ہم کیا پڑھیں گے اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ترمبولیٹک ترپی ترمبولیٹک ترپی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہم یہ اس میں ٹیٹیل میں پڑھیں گے اس کے جو ابجکٹو ہو ہیں وہ کون سے ہے ہم اس میں کور کریں گے جو ترمبولیٹک ترپی جو ترمبز بنتا ہے اس کو جہے وہ کس طرح جہے وہ اس کو لائسیس کی کرتے ہیں ہم یہ اس کے لئے کون کون سی کلسیفکیشن ہی پڑھیں گے اس کے لئے مختلف ایکشن پر وام کیا جاتے ہیں وہ کون سے ہے وہ ہی ہم اس میں پڑھیں گے اب جو نرس کی رسپانسیبیٹی ہوتی ہے کسی بھی ترمبولیٹک ترپی کو پرپام کرنے کے لئے وہ ہم اس میں کور کریں گے اب ہم جو ٹاپک اس میں کور کریں گے تو کون سے ٹاپک ہم اس میں کور کریں گے اس یونٹ میں انٹیکواغلن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیبرونالیٹک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انٹی پلیٹرٹ کیا ہوتا ہے تو ہم ون بائی وان اس میں کور کریں گے اور اس کے لئے کون سے ڈرگ جو ہے وہ یوز کیا جاتے ہیں ہم یہ اس میں کور کریں گے سٹار کرنے سے پیشن ہم یہ اس کے بارے میں توڑا جانے پر ہی انٹی کوگلینٹ نہیں ہوتا ہے slightly ә ہم نے کلاود ہوتا ہے جو کلاود بنتا ہے تو اس کی روموک کرنے کے لئے تیرپی کیا جاتے فیبرینا ٹھیک ملجاد جام دے فیبرین سم کس طرح ملار oh تاکہ کلوٹنگ نہ بنیں تو اس کے لئے جو تریٹمنٹ کی جاتی ہے جو ترپی کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس پرنیلٹری کہہ رہا تھی ہے انٹی پلیٹرلی جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس بلیڈنگ میں جو بلیڈنگ آتے ہیں اور بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لئے جو بلیڈنگ آتے ہیں اور وہاں پر کلوٹ بناتے ہیں تو کسی بھی کلوٹ کو بننے سے مطلب کلوٹ کو کلوٹ فارمیشن سے بچانے کے لئے جو ہم جو ترپی کرتے ہیں تو ہمارے پاس انٹی پلیٹرلیٹ ترپی کہہ لاتی ہے اب بلیڈ میں ہمارے پاس کونسے کمپونٹ ہیں مینلی جو بلیڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایرتروسائٹ پہ کنسسٹ ہوتے ہیں جو ریڈ بلیڈ سٹاپے لیڈکوسائٹ پہ ہوتا ہے اس میں لیڈکوسائٹ ہوتے ہیں ٹریلیٹرلیٹ ہوتے ہیں اس کے لئے فلازما ہوتے ہیں تو یہ پور کمپونٹ مایونٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس بلیڈ میں Amel fotografار ہوتے ہیں موسیقی بلیڈ میں ہGreat پائ ٹپےыт میں 55% بلیڈ لویڈ construction ہوتا ہے ہمارے پاس ریڈ بلیڈ 있어요 ہمارے پاس ریڈ بلیڈ ہے لیڈا Hern alternatives ریڈ بلیڈ سے ہمارے پاس 45% fewer wähls سب سے زیادہہ جے ہمارے پاس بلیڈم ہے اور پاس پلیڈ اوisième لیڈ پھائم یہ پلازمہ آپ terہم ہمارے پاسی ہی سارت ہوتھنی گرامڈ ویڑ toilets جو ہیں وہ دوسرے نبر پہ آتے ہیں اور پھر ہموکرٹ món cl newspaper یا ہمارے پاس ہموکرٹäll آتے ہیں جو نارمل بلڈ ہوتا ہے کہ مال اور فیمل اس کے ریشو ۔ فیمل کے ریشو کے ریشو آتے ہیں 300 سحن girls für 47% enam女่ان 1989 tö 5% کی اماؤنڈ ہوتی ہے ایمیا ہم کسی کہتے ہیں جب ہم جو ہمکرائٹ ہوئی جیرویڈ بلڈ سلز وہ نارمل سے کم ہو جائے فر ایسامل اگر فیمیل میں ترٹی سیون سے کم آ جائے تو یہ ہمارے پاس کہہ کرتے ہیں اینیمیا کہلاتی ہے اگر پوڈی ٹو میں کم پوڈی ٹو سے کم آ جائے میل میں تو یہ ہمارے پاس میل میں کہلاتی ہے اور پولیس سیتیمیا کسی کہتے ہیں جب پولیس سیتیمیا ہم بلڈ سیلز کی اماؤنڈ بلڈ میں بڑھ جاتی ہے پر ایسامل اگر میل میں پولیس سیتیمیا کہلاتی ہے اگر فیمیل میں پوڈی سیون سے بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیمیل کو پولیس سیتیمیا ڈس آرڈر ہے تو یہ ہمارے پاس کمپوننٹ تیپ درٹ کے اور اس کے ریشو دیئے گئے اس کے ڈیزیز بتائے گئے اس ڈائیگرام میں اب پلیٹرز کیا ہے پلیٹر آرسوکار ترمبو سائٹس اس کو ہم اس کا کام کیا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے مطلب جہاں پہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے وہاں پہ کلوڈ بناتی ہے تو یہ کس کا کام ہوتا ہے یہ پلیٹریٹ کا کام ہوتا ہے جو نورمل پلیٹریٹ کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کس طرح کلوڈ بناتا ہے کس طرح جو وہ انجرڈ آئیہ پہ آتا ہے تو اس ڈائیگرام میں دکھائیے کے نورمل بلڈ بلڈ بیسل میں جو نورمل بلڈ پرو کر رہے ہیں لیکن دوسرے میں دکھائے گئے کہ وہاں پہ انجرڈ بلڈ بیسل ہے وہ انجرڈ ہوگیا وہاں سے جو ہے لیک ہو رہے ہیں تو کیاکر تھی ہے وہاں پہ آجاتے ہیں مطلب آتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جو وہ فیورین کو اکمریٹ کر لیتے ہیں مطلب پر اندازل پر جاتا ہے آپ پہ بلٹ بن جاتا ہے اور اس طرح برینی کو سٹاپ کر لیتے ہیں پیسو در ا Beach. اب ہمارے پاس Coagulation Blood کیا ہے Coagulation Clotting process By which blood from clot Coagulation ھمارے پاس وہ پراؤسس اسے بلٹ ہوتا ہے اس کی بیسو بھی کہہ کرتے ہیں ڈجو بلٹ ہوتا ہے وسیع جو کھلٹ بناتا ہے کسی بھی جگہ پہ اگر انجری ہو گئی ہے تو وہاں پہ جو کھلٹ بنتے ہیں انتبائی جتے ہیں تو اسی برد کی مصورتی ہو گیا نظر ہم نے اس برد کی مصورت سے مصورت کی آجیا بڑی خوبصورت سے مصورت سے مصورت سے مصورت جنجا ہے اور پلیٹر اور پیبرین کمبائن ہو کے بلڈ میں بناتا ہے جس طرح دوسرے پیکچر میں دکھایا گیا تھا کہ بلڈ میں سے انجری ہو گئی تھی اور وہاں پہ پلیٹر اور پیبرین کی کمبولیشن ہو گئی تھی اس نے وہاں پہ کلوڈ بنا جاتا ہے جیل لائک ماس بنا جاتا ہے اور اس کو ہم کلوڈ کہتے ہیں کلوڈ بناتا ہے اور اس کلوڈ کو جو ہمارے پاس کہاں سے بنتے ہیں لیور میں بنتے ہیں پر اگر بلیڈنگ زیادہ ہو رہے تو لیور سے کلوڈ بنایں گے اور اس کے علاوہ اگر کلوڈ زیادہ ہو گئی ہے بلڈ بیسے بلوک ہو رہے ہیں تو پر بھی آن ریلیس کرے گا اور اس کلوڈ کو ریموڈ کرے گا تو اس طرح دونوں جو لیور ریلیس کرتا ہے ہے وہ جو لیور ریلیس کرتا ہے اور لیور اس کو نیٹ کے مطابق آخر Said as need ڈرن آن آپ کرتا ہےRL بل سٹر آن اور اس آئر کرتا ہے اور پر ا weary ساکر holidays جس میں نے کہا کہ زیادہ من کے لیور سٹری worked اور اگر زیادہ classification وجود ریلیس کرے گا اور اگر زیادہیں draining فر hurry us اس طرح وہ clotting فیکٹر ریلیس کرے گا تاکہ وہاں پہ clot بن جائے تو یہ نیٹ کے مطابق اس کے ریلیس ہوتی ہے اب thrombosis ہمارے پاس کیا ہے coagulation are clotting of the blood in a part of the circulation system is called thrombosis کہتا ہے کہ جو clotting بنتی ہے بلڈ ویسل میں بلڈ ویسل میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی circulation area پہ چاہے وہ ہارٹ ہو چاہے بلڈ ویسل ہو جہاں پہ بھی بلڈ کی circulation ہوتی ہے جہاں پہ بھی بلڈ کلوٹ ہو جاتے ہیں کوگلیشن ہو جاتی ہے بلڈ کی تو یہ ہمارے پاس کیا کہتا ہے thrombosis کہلاتی ہے the formation of the process presents up a blood clot in a blood vessel یہ ہمارے پاس جو ہے بلڈ کلوٹ میں بلڈ ویسل میں جو ہے بلڈ کلوٹ کا بننا اور وہاں پہ جو ہے وہ stay کرنا بلڈ کلوٹ کا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے thrombosis کہلاتی ہے تو بیسل میں بھی any vein are artery جہاں پہ جو thrombosis بنتا ہے جو thrombosis ہوتے ہیں process ہوتے ہیں جو بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس وین میں بھی ہو سکتی ہے اور آرٹری میں بھی ہو سکتی ہے پر اسمپل اگر وین میں ہو گئی ہے تو یہاں ہم جو ہے deep vein thrombosis کہتے ہیں اگر آرٹری میں ہو گئی ہے تو یہ زیادہ ہمارے پاس coronary thrombosis ہوتے ہیں مطلب ہاتھ کے جو ویسل ہوتے ہیں جو ویسل ہوتے ہیں وہاں پہ بنتی ہیں the clot itself اس term is thrombosis اور جو clot ہوتے ہیں اس کو ہم thrombosis کہتے ہیں اور اس process کو ہم thrombosis کہتے ہیں جس طرح اس ڈیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ blood vessels ہیں وہاں پہ جہے وہ phares بہت زیادہ deposition ہو گئے تو اس کے جی لیومن ہے وہ کم ہو گئے نیرہ ہو گئے وہاں سے جہے blood پاس نہیں ہو رہا وہاں پہ جہے وہ fibrin اور rare blood cells or platter کی اگرگیشن ہو گئے وہاں پہ جہے accumulation ہو گئے تو وہاں پہ جہے وہ clod بن گیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لیتے ہیں thrombosis کہلاتی ہیں embolism اب ہمارے پاس کیا ہے an embolism is sticking up an embolism in the blood vessels the embolism may be blood clot blood clot thrombosis a fat globules a fat embolism are a bubble up here and other gas gas embolism are foreign material اب embolism جو embolism کیسے کہتے ہیں جو thrombosis بن جاتا ہے تو وہ جب stake کرتا ہے blood vessel میں ایک جگہ پہ stick رہتا ہے ہمارے پاس thrombosis کہلاتی ہیں لیکن جب یہ thrombosis وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ جہے وہ move کرتا ہے blood vessel میں جاتا رہتے ہیں جہاں پہ narrow blood vessel آ جاتا ہے وہاں پہ اس کی جہے وہ stay ہو جاتا ہے وہاں پہ اس کو completely block کر لیتا ہے پھر اس سے آر پار کوئی چیز پاس نہیں ہوتی کوئی بھی blood cells وغیرہ پاس نہیں ہوتی کوئی بھی چیز سے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو completely block کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا کہہ لیتے ہیں embolism کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ embolism ہو گیا تو ہمارے پاس embolism کہلاتا ہے تو embolism ہمارے پاس blood clot بھی ہو سکتی ہے مطلب اس میں blood جو flatilator ہو گئے pebrin ہو گیا اس کی وجہ سے embolism ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کی بھی ہو سکتی ہے پیٹ کیسے وہاں پیٹ بلد ویسل میں زیادہ کمولیشن ہو گئے اس کے وجہ سے بلد ویسل بلوک ہو گئے یہ پیٹ کی ہو سکتی ہے ایر اپ ایر ایر بھی ہو سکتی ہے اور گیس جس طرح ہم کہہ دے کہ جب بھی آپ کسی بھی پیشنٹ کو کنول آپ پاس گیس ایمبولیزم کہلاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی فورا میٹیریل آ سکتا ہے اس کے وجہ سے بلد ویسل بلوک ہو سکتے ہمارے پاس ایمبولیزم کہلاتا ہے اب اس ڈائیگرام میں دکھائی گیا ہے اس میں ایمبولیز آ رہا ہے کیونکہ ایوین ہمارے پاس نیرو نہیں ہے اس میں دوسرے سید بھی صحیح موک کرے لیکن جیسے ہی یہ نیرو ہو جاتا ہے تو اس نیرو بلڈ ویسل کی وجہ سے وہاں پہ پس جاتا ہے اور دوسرے بلڈ سید کی فلو ہوتے وہ کمپلیٹ سٹرپ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس پاس کیا کہلاتا ہے ایمبولیزم کہلاتی ہے ہم نے کہ بلڈ کلوڈ بنتے ہیں پیبرین آتے بلڈ بلڈ سیلز آتے ہیں تو اس کی بلڈ کلوڈ بنتے اب ہم پڑھیں گے کس طرح اس کی اگریشن ہوتی ہے کس طرح پتا چلتا ہے اور کہاں پر اکمولیٹ ہوتے کس طرح بناتے ہیں پروترمبین پروترمبین کیا ہے پروترمبین is a protein produced by the liver یہ پروترمبین ہمارے پاس پروترمبین ہے جس کو لیور سیکریٹ کرتا ہے پروترمبین is present in the blood plasma that is converted into اکٹو thrombin during coagulation اب یہ پروترمبین ہمارے پاس بلڈ پلازم میں آتا ہے لیور اس کو پروترمبین کرتا ہے ہمارے پاس پروترمبین لیکن جیسے ہی وہ ہمارے پاس بلڈ میں آتا ہے بلڈ پلازم میں آجاتا ہے تو وہاں پہ این اکٹو سے اکٹو پام میں کنورڈ ہو جاتا ہے مطلب پروترمبین سے ہی ہمارے پاس ترمبین میں کنورڈ ہو جاتا ہے جب بھی اس کی کو وکولیشن ہوتی ہے جب بھی بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہی پروترمبین ترمبین میں کنورڈ ہو جاتا ہے پروترمبین is کنورڈ ترمبین بی اکٹرمبین نون از پروترمبین اب کہتے کہ پروترمبین سے ترمبین میں کنورڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کلوٹنگ فیکٹر بھی ریلیس کرتا ہے تو ہمارے پاس پروترمبین کو ترمبین میں کنورڈ کرتا ہے تو ہم کہتے پروترمبین یا فیکٹر 10 ہمارے پاس 13 کلوٹنگ فیکٹر ہوتا ہوتا پروترمبین ترمبین میں کنورڈ چاہیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیکٹر 10 ہوتا پروترمبین بھی کہتے تو اس طرح اس کو ایکٹر ایکٹرم میں کنورڈ ہو گیا تو اس کا فنکشن کیا ہے یہ ہمارے پاس انزائم ہے پہلے ہمارے پاس پروترمبین پروترمبین کو لیور نے ریلیس کیا جیسے بلڈ پلازما میں آگیا تو اس نے کہا کہ اس پہ فیکٹر 10 یا پروترمبین 頭 میں اور ہمارے پاس انزائم کیا خلس پروترمبین کنورڈ اس پروترمبین پروترمہ پروترمبین پروترمبین اکٹویٹر کامپلیکس خل loc فیکٹر تش Spanish Pru superb rich państw اب یہ پروترمبین جو ہی ہمارے پاس جو کوگلیشن یا کلوٹنگ فیکٹر ہے جو جس طرح میں نے کہا کہ پروترمبینیز ہے اور فیکٹر ایک سے ہمارے پاس ترٹین فیکٹر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہ پروترمبین ایکٹیویٹر وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں پروترمبین ایکٹیویٹر کو کیا کرتا ہے پھر وہ سی طرح ڈیویٹر میں کنورٹ کرتا ہے ابفرونجین کیادیں ہے فیبرونیجن is the major plasma coagulation factor سب سے اہم جو امپورٹن ہے فیبرونیجن کے لئے امپورٹن چیز ہے وہ ہمارے پاس فیبرونیجن ہے کیونکہ پروترمبین بننے کے بعد جو جو کلود بناتا ہے تو وہ ہمارے پاس فیبرونیجن بنانتا ہے فیبرین سے اس طرح ہمارے پاس جو امپورٹن چیز ہے وہ ہمارے پاس فیبرونیجن ہے انٹی ترمبین کیا ہے it is a small protein involved that inactivates several enzymes of the coagulation system اب ہمارے پاس جو فیکٹر 2a یہ ہمارے پاس جو ہے انٹی ترمبین کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس small protein ہوتا ہے جو ترمبین کو inactivate کرتا ہے تاکہ coagulation نہ ہو مطلب اگر پر ایزامل ہمارے پاس زیادہ blood clod بن گیا ہے تو اس blood clod زیادہ blood clod کو روکنے کے لئے کیا کرتے ہیں یہ انٹی ترمبین آتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہے اس ترمبین کو جو ہے وہ کنورجن سے بچاتا ہے پیبرین جن میں بھی کنورجن سے بچاتا ہے اس کے علاوے جو ترمبین ہوتا ہے اس کو بھی ترمبین میں کنورجن سے بچاتا ہے تاکہ blood clod زیادہ نہ بلیں اب جو سٹریجز ہوتا ہے ہمارے پاس مطلب بلڈ کلوٹنگ کون کتنی سٹریجز ہوتا ہے کتنی سٹریجز میں جو ہے کمپلیٹ بلڈ کلوٹنگ بنتی ہے ان جنرل بلڈ کلوٹنگ اکر انتری سٹریجز ہمارے پاس دری سٹریجز میں جو ہے بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے پرس میں کیا ہوتا ہے فارمیشن اپ پروترمبین اکٹیویٹر پرس میں جس طرح میں نے کہا ہے مختلف فیکٹر جو ہوتا ہے ترٹین فیکٹر ہے تو وہ لیور سے ریلیز ہوتا ہے ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں اکٹیویٹ کرتے ہیں اس کی بیس پر کیا ہوتا ہے وہ فیکٹر ٹین کو اکٹیویٹ کرتا ہے پھر فیکٹر ٹین آکے پروترمبین اکٹیویٹر کو اکٹیویٹ کرتا ہے ثریت سیج کے ساتھ کی تگیز کے ساتھ ہونا پças نیغلی نے ایک کریم dwa کاجور میں ہوجائے غروری کے ساتھ آنے آن کو ہوجائے کر ایسا مشد WWW تمرین اس کے ساتھ جائر میں ہو رسولا ہے پروترمبن ایکٹیویٹر بناتا ہے پروترمبن ایکٹیویٹر دوسرے سٹیج میں پروترمبن میں کنورٹ کرتا ہے اور ترڈ سٹیج میں جو ہوتا ہے پیبرنجن وہ ترمبین پیبرنجن کو پیبرنج میں کنورٹ کرتا ہے اور کوئی بلڈ کلوٹنگ بناتے ہیں تو یہ تری سٹیجز ہوتے ہیں ایک کمپلیٹ بلڈ کلوٹنگ بناتے ہیں اس ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بلڈ بلیڈنگ ہو گئی ہے بلیڈنگ اگر ہمارے پاس انسائیڈ دے سیلز ہو گئی ہیں انسائیڈ دے سیلز ہو گئی ہیں جалась اور اسے بلڈ ویڈ سیلز ہو گئی ہے تو ہم اس میں انٹرنزک پاتل ہیں تو جیسای ہidoی کہemosin بلا Power Scr委 اس کے طریقی منتے cutting کلوٹنگٹ اگر بھی گئی ہے تو اگر کلوٹننہ ایکسپوز ک Bach ب compact کلوٹنکٹ گفت رگوں گئی ہے تو اس کے پاس بلڈ ب اس پاسپورلیفٹ تک جاڑے ہیں دوسرے سال پہ کہتے ہیں کہ ڈائی گیا ہے کہ preguntas کو جمعہ happened کیا گ Napoleon ہمارے پاس گروپ اپ انزائم ہوتا ہے ان کا اہم روڑ ہوتا ہے فیکٹر کو دوسرے میں کرنے میں تو یہ بلٹ کلوٹنگ ہوتا ہے بلٹ کلوٹنگ کے لیے فیکٹر جو اس کا کنورجن بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے جو انزائم ہوتا ہے وہ ایکشن پرپام کرتا ہے یہاں پہ دیا گیا کہ جو فیکٹر امریکہ کے ہمارے پاس جو ہے وہ تردین جو ہے فیکٹر ہوتے ہیں تو اس میں جو فیکٹر ٹویل ہے اس کو ٹویل اے میں کنورٹ کرنے کیلئے کلکرین ایکشن پر پاہم کرتا ہے پھر ٹویل اے کو ٹین میں کنورٹ کرتا ہے پھر ٹین کو ٹین اے میں کرتا ہے تو ٹین اے پھر کیا کرتا ہے پھر ٹین اے 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 پھر ٹین ا تو اس ٹیکن سٹیج سے جو ہے ترمبین اس میں بن گیا تو ترڈ سٹیج سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ترڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے ترمبین آکے فیبرینوجین کو جو ہے وہ فیبرینوجین اے میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر فیبرینوجین اے جو ہے ہمارے پاس فیبرین میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح فیبرینوجین جو ہوتی ہے ہمارے پاس کیا بناتی ہے آخر میں جو ہے وہ بلٹ کلورٹ بناتی ہے اور ان سب میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیجیم کا بہت زیادہ اہم رول ہے تو یہ ہمارے پاس کس طر تیسوس تیمیج ہو گیا ہے۔ ویامی junمی بایینacia تیسوس ہے۔ اپنئی اٹم ملائن کو تند�� ہو جانتا ہے۔ اب água ہمارے پاس بہت زیادہ بن گیا ہے اس نے دیمیج شروع کر دیا ہے تو اس glucose clot کو remove کرنے یہ ہمارے پاس inti coagulant ہوتے ہیں Santiago Woodrow ہمارے پاس انتیوگلینٹ ہوتے ہیں وہ انتیوگلینٹ ہمارے پاس کون کون سے ہے ایک ہفارین وارپرین اور ریوروگزبین یہ تھی ہمارے پاس انتیوگلینٹ ہی جو کلوٹ کو ریموک کرتے ہیں انتیوگلینٹ اور دو سبستانتھ which prevent clot coordination اور blood یہ ہمارے پاس وہ سبسطانتھ ہوتے ہی جو کلوگلیشن سے بچاتے ہیں بلٹ کو تو یہ ہمارے پاس جو تری ہیں وہ انتیوگلینٹ ہوں کون کون سے ہیں انتیوگلینٹ used to prevent blood clotting inside the body in view in living Vارفریں جو بلٹکال انسائ две بڈی بنتی ہے اس پر جو بلٹکال Feng Deafอ� بنتی ہے اس کو جو ڈیپ اوری پروی فری ویڈن ہوتا ہے انبیو کا مطابق ہے انسائیڈ دے ل Darwinive'計نگ جو بلڈکال بنتی ہے اس کو ریمووی کرنے کے لئے فریمٹ کرنے کی جو انتیکوواجنی ہمارے پاس ورپرین ہوتا ہے انتیکواغنٹ used to prevent clotting of the blood that is collected from the body in vitro اب جو انتیکواغنٹ جو ہمارے پاس blood clot کو outside the body پرمین کرتے ہیں اگر ہم کسی پیشنٹ سے blood لیتے ہیں diagnostic test purpose کے لئے تو وہ blood جو ہے جیسے ہم باہر انوارمنٹ میں اس کے explosion ہو جاتے ہیں تو اس کے جہے وہ clotting ہو سکتے ہیں تو اس کو پیشنٹ کرنے کے لئے جو clotting انٹیکواغنٹ use کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں انتیکواغنٹ میں ہوتے ہیں ان کو ہم انتیکواغنٹ کہتے ہیں وہ جہے outside جو blood ہوتا ہے اس کو prevent کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کس طرح ہوتے ہیں انتیکواغنٹ انتیکواغنٹ ڈالا جاتا ہے سب سے پہل تا کہ جو blood اس میں آ جائے تو وہ اس کی clotting نہ ہو اور جو بھی ڈیزیز واقع اس کو ڈیگنوز کیا جاتا ہے اب جو کواغنٹ ہمارے پاس blood clotting کو inside اور outside دونوں باڈی use کیا جاتے ہیں دوست ہمارے پاس کون سا ہوتے ہیں ہپارین ہپارین اس طرح کا انتیکواغنٹ ہے یہ ہمارے پاس باڈی میں نیچرلی بھی پروڈیوس ہوتا ہے جو clotting ہوتے ہیں اس کے رسپانس میں اور اس کے علاوہ جو outside باڈی جب blood transfusion وغیرے کتھ ہے جو blood لیتے test وغیرے کے لئے تو اس کو clotting سے بچانے کے لئے ہمارے پاس ہپارین use ہوتا ہے انٹیکواغنٹ اور انٹی پلٹر ایجنٹ اور میڈیسن دیت ریڈیوس blood clotting آرٹری وین آرد ہرڈ اب انٹیکواغنٹ یا انٹی پلٹر وہ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسن ہوتے ہیں جو ہمارے پاس blood clotting کو بچاتا ہے بلڈ clotting کو پرونٹ کرتا ہے کسی بھی آرٹری میں یا ہرڈ میں بلڈ پلٹر نہ ہو اس کے لئے ہمارے پاس انٹیکواغنٹ اور انٹی پلٹر یوز کیا جاتے ہیں انویٹو انٹیکواغنٹ دوز دیت ریمو آئین پرام ڈ بلڈ تو پرونٹ کو آگوریشن سچ سچ آگزلیٹ فلوریٹ ایت ایت ایلین ڈی آمین ایت 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 انویٹو جو ہمارے پاس انویٹو کو مطلب جو آؤٹسائید باڈی کو پرونٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا کرتا ہے جو کیشم ہوتا ہے اس کو پرونٹ کرتا ہے تاکہ باڈی بلڈ سے جو ریمو اس کی مطلب وہ کیشم کو بلڈ سے ریمو کرتا ہے جب کیشم بلڈ سے ریمو ہوگا کیا ہوگا ہمارے پاس کلوٹنگ پیکٹر نہیں بنیں کیونکہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھ لیا تاکہ کیشم جو ہوتا ہے وہ اہم رول ہوتا ہے ایک پیکٹر کو دوسرے میں کنورٹ کرنے کے جب پہ ہپھریت ہپرین 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 میں کسی بھی پلیٹر کے کسی بھی پلیٹر کے لیے اور یہ کون پریڈوس کرتا ہے اس کو جہاں ماسٹ سیلس ہوتے ہیں جو بیسل سیلس ہوتے تو وہ اس کو ریلیس کرتا ہے جب بھی بلڈ پلیٹ بنتا ہے تو اس کو جہاں ماسٹ سیل اور بیسل سیلس جہاں ہیپرین ریلیس کرتا ہے اس کا میکنزم آپ ایکشن کیا ہے اب یہ بلڈ کلوٹ کو کس طرح پریونٹ کرتا ہے یہ جو ترمبین ہوتا ہے اس پہ ایکشن شو کرتا ہے اور اس کو جہاں پیورنجین وائر میں کنورٹ ہونے سے بچاتا ہے تو اس طرح وہ بلڈ کلوٹنگ پریونٹ کرتا ہے did directly suppresses the acuity of trombin یہ یہ کیا کرتا ہے یہ جہے جو SNF ہوتا ہے ڈیریک وہاں پہ ایکشن شو کرتا ہے بلڈ پوٹنگ پہ ایکشن شو کرتا ہے اور اس طرح بلڈ کلوٹنگ کو created and remove ترمبین پرام کے سرکولیشن اور ترمبین کو سرکولیشن سے جو بلڈ ہوتا ہے وہاں سے ریموب کرتے ہیں تاکہ یہ بلڈ میں موجود ہوں گے تو کیا ہوگا پرد چانسز ہے کہ وہاں پر کلوٹ بن جائے تو اس طرح لیے وہ کیا کرتے ہیں یہ انٹی ترمبین 3 اور یہ جو ہیپرین ہی دونوں کمبائن ہوکے ترمبین کو بلڈ سے ریموب کر لیتے ہیں اور اس طرح بلڈ کلوٹنگ نہیں بنتے ہیں ہیپرین انٹی ترمبین 3 اس کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے تو اس کی اکٹیوٹی کو زیادر ٹائم بڑھا دیتا ہے ہمارے پاس تیز ہوتا ہے یہ ہیپرین اکیلی انٹی ترمبین 3 ہے یہ اتنا ایکشن شو نہیں کہتا لیکن ہیپرین اگر اس کے ساتھ کامبان ہو جائے تو اس کی ایکٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے اب یہ ہیپرین کی طرح ایکشن شو کرتا ہے یہ ہمارے پاس جہے وہ تری طرح سے ایکشن شو کرتا ہے پہلے میں ہم اگر پڑھے کہ یہ کیا کرتا ہے ایکٹیویٹ انٹی ترمبین 3 ہے جیسے ہی بلٹ کلوٹ بان گیا ہے تو ہیپرین آکے انٹی ترمبین 3 ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو انٹی ترمبین 3 جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ترمبین کو باڈی سے ریمو کر دیتا ہے جب سرکریشن سے ترمبین جو ہے وہ ریمو ہوگا تو کیا ہوگا بلٹ کلوٹنگ نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ ہے کہ ہیپرین ہے اس کے علاوہ جو کلوٹنگ فیکٹر 9, 10, 11, 12 ہے ان چاروں کو انکٹیویٹ کرتا ہے جب سرکیویٹ کردیا یہاں نقل لraine صoped کیلو، بلٹ کلوٹنگ نے اس کی دلودہ کیلومount کا مزان دیتا ہے ترمبین سرکیویٹ کلوٹ ایکٹی نفیورتک نہیں کرنے absorption and distribution because of its polarity and larger heparin is unable to cross membrane. اب یہ heparin ہوتا ہی ہمارے پاس فولر ہوتا ہے اس کے سائز جو ہوتے وہ بھی ہمارے پاس large ہوتے اس وجہ سے یہ جو ہے membrane کو cross نہیں کر سکتے. including those of the GI tract. consequently heparin cannot be observed if orally given and therefore must be given by injection IVR subcut. کہتے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ان کے سائز جو ہوتے بہت زیادہ large ہوتے اس وجہ سے یہ کسی بھی membrane کو پاس نہیں کر سکے. چاہے وہ GI tract کا membrane ہی کیوں نہ ہو. اس وجہ سے اگر ہم اس کو اورلی دیں گے تو اس کا کوئی action show نہیں ہوگا. یہ جو ہے absorb صحیح نہیں ہوگا. تو اس کے ایکشن کو پرپام کرنے کے لئے ہم اس کو subcut یا IVR دیتے ہیں. since it cannot cross membrane heparin does not transverse the placenta and does not enter the milk. اس کے لاؤں کہتے کہ ہمارے پاس membrane کو cross نہیں کر سکتا. اس وجہ سے یہ placenta میں بھی نہیں جا سکتا. اور جو breast milk ہوتے وہاں بھی نہیں جا سکتا. تو یہ زیادہ ہمارے پاس ہم اس کو اورلی نہیں لے سکے اس کو ڈیوی اور سپ کر دیتے ہیں. میٹابولیزم اور ایکسکریشن کی طرح ہوتے ہیں. ایک ہپرین انڈرگوز ہیپیٹک میٹابولیزم ایکسکریڈرنرینل روٹ کہتے کہ ہپرین ہیپیٹک میٹابولیزم کرتا ہے اور پھر جب اس کی میٹابولیزم ہو جاتے ہیں تو پھر کڈنی کے ذریعے اس کی ایکسکریشن ہوتے ہیں. مما اپنی نورمال کنڈیشن ہیپویٹک کرتا ہے لیکن وہ پیشن کسی ہپیٹک پرویم لوگ پرویم یا کرسکریڈرینل روٹا ہوتے ہیں ریلیمو پس پر ہپنے والی ویساکریڈرینی طرح ہیپیٹک پرویم لوگ پرویم اور پہتی ہیں کیونکہ پھر ہیپیٹک لیلیب ایکسکریشن کی میٹابولیزم ہیپنی خلاب سے طرف ہیپویٹ سکریشن ہیپیٹک پر ہمارے پاس بدھتا ہے یہ ہمارے پاس absorption & distribution & metabolism excretion ہے پارمکارنیٹک تھی ہپرین کی ایڈورس ایفیکٹ اور کانٹر انڈیکیشن اس کے کون سے ہے مطلب اس کے ایڈورس ایفیکٹ کون سے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو یوز کریں یا کون سے ڈیزیز میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے کانٹر انڈیکیشن اس کے کیا ہے ہیمریج جہاں پہ ہیمریج ہو گیا ہے تو وہاں پہ ہیمریج ہو سکتے ہیں کیونکہ کیا کرتے ہیں بلڈ کلوٹ کو پریونٹ کرتے ہیں وہیمریج پر طوپکٹو ہے بروز پیٹی ہوسکتے ہیں لارج اور سمال سپورٹ ہو سکتے ہیں بلڈ کے اس کے سکن سے ہو سکتے ہیں وہ رہماترومہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوے ہپرین انڈیوز مطلب سیٹوپینیا ہو سکتے ہیں ہپرین کی وجہ سے مطلب سیٹوپینیا وہی ہوسکتے ہیں پرکارنیٹ دنیا ہے ہٹی ایڈیوٹ رہ پیڑی کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیپیٹی پرمیویرات کے لئے چھتے ہیں ہمیپیٹی پرمیویرات میں ہمیں ہیپرین نہیں دیں گے کیونکہ ہیپرین بہت خطرناکی بلیڈنگی کی بھی بھی چانسز ہوا سکتے ہیں اس کے لئے ہیپرین کا ہیپرین اس کا ہیپرین حیاتی ترمبو سائٹوپینی نہیں دیں گے ہیپرین نہیں دیں گے ایکٹیویٹر پارشت رمبو پلاسٹین ٹائم ہمارے پر دو طرح کے ٹیسٹ ہیں 3. اپنے پیٹیٹی اور ایک ہے پیٹی ترمبین ٹائم ہے آپ پر دو طرح کی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں یہاں اس کے نورمل نیز ہوتا ہے وہ ترمبین ٹائم ہوتا ہے اور جو مرحبوں ٹرمبین ٹائم کے لیے وہ ہمارے پاس 11 ٹو 14 سیکنڈ ہوتے ہیں دو طرح کی ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور یہ ٹیسٹ ہمیں شکر کرتے ہیں کہ بلٹ کیو کاغلیشن جو ہوتے ہیں وہ کتنے ٹائم میں ہوتے ہیں تو یہ دو ٹیسٹ اس کے لیے کیا جاتے ہیں اب ہماری لیے میں جو ترمبوس بنادے تو اس کو پرونک کرنے کے مطلوب ہمارے پاس، ہم نے ترمبوس نہیں بنے تو اس کو پرونک کرنے کے لئے سب سے پہلے ہیں اس سے آپ کو ایڈوانس دیکھنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کے لئے پلمونری ایمبلزم اگر پلمونری مختلف میں کوئی ایمبلزم بن گیا ہے تو چاہے وہ ایر کا ہو گیا یا بھی بھی جیز کا ہی ایمبلزم بنادتا ہے اس میں دیتے ہیں تو اس کو اگر آپریشن کے بعد یہ ہو گیا ہے تو اس کو اگر آپریشن ہوا ہے تو اس میں جہے وہ یہ پیونٹ کرنے کے لیے ہم بھی دیتے ہیں تیاری ڈیکی و فریض بھرمینٹسز میرے دیتے ہیں کے بھی دیٹیا کیوں خ carvedا ہے اب جو بلڈ ٹرانسپیوشن ہوتی ہے اور ڈائرائزز مشین جس پہ پیشن رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ اس اینٹی کواغرن یہ یوز کیا جاتا ہے پروٹامین سلپیڈ فور ہپرین اوڈرز اب پروٹامین سلپیڈ جو ہی ہمارے پاس انٹی ڈوٹ ہے ہپرین کی ہپرین اگر ہپرین جو ہے کیا کرتا ہے بلڈ کلوٹنگ کو جو ہے وہ پریمنٹ کرتا ہے بلیڈنگ سٹارٹ کرتا ہے اگر بلیڈنگ بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر ہم کیا کرتا ہے اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ہم پروٹامین سلپیڈ دیتے ہیں تو یہ پروٹامین سلپیڈ جو ہمارے پاس ڈی ڈوٹ ہے کسی اس کے لیے ہپرین گئی اب ہپرین ہم جو ہے ہم جو ہے وہ یونٹ میں دیتے ہیں تو ون یونٹ ہپرین جو ہے یہ ہمارے پاس جو شیپ کا پلازما ہوتا ہے جو بیڈ ہوتے ہیں جو بیڈ ہوتے ہیں اس کے پلازما کو جو ہے وہ آور کے لیے کیا کرتا ہے ممیں بچھا سکتا ہے ون یونٹ ہوتا ہی ون ایمال پلازما کو ون آور کے لیے جو ہے وہ پرنم سے بچھا سکتا ہے تو ڈی ڈوب ہپرین ہمارے پاس دکتا ہے پروٹامین سلپیڈ ہی سوٹے ہیں پروٹامین سلپیڈ ہے بہت زیادہ پروٹامین ابھی بہت زیادہ زیادہ ہوگی تو اس میں یہ سوٹے ہیں پروٹامین اس مارہ پاس ایک سمال پروٹین ہے جیسے بارٹوزھوہ جازڈی آئین ہوجاتے ہیں ہپر 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 ہپرنگ جہتا ہے ہٹھ اسی کہ کچھا ہو Anga ڈ sociedad ہیں ڈوسیج آپ پروٹیمین is based on the fact that one mg of protein will inactivate 100 unit of heparin اب یہ پروٹیمین جو ہے یہ اگر 100 unit heparin ہم نے دیا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس one mg پروٹیمین کا بھی ہے مطلب one mg پروٹیمین جو ہوتے ہیں وہ 100 unit heparin کو وہ inactivate کر سکتا ہے ہنس پر ایچ 100 unit of heparin in the body one mg of پروٹیمین جو ہوتے ہیں اگر آپ نے 100 unit heparin دیا ہے تو اس کے انٹی ڈاٹ میں آپ نے پھر 1 mg پروٹیمین دینا ہوگی کیونکہ ایک 1 mg پروٹیمین جو ہوتے ہیں 100 unit heparin کو inactivate کر سکتا ہے نرسنگ کنسلریشن اس کے لئے ہمارے پاس کونسی ہے the nurse obtained baseline and vital sign and physical assessment اب جو ہے نرس جو ہے پرین دیا گی تو اس سے پہلے اس کی جو ہے وہ vital sign check کرے گی کہ bleeding جو ہے وہ مطلب pulse rate check کرے گی heart rate کو جو ہے وہ check کرے گی اس کے لئے گی physical assessment کے لئے گی کہ کہاں پہ جو ہے وہ bleeding ہو رہی ہے وہ outside the body inside the body ہے وہ اس طرح اس کے assessment کرے گی ہے she must obtain liberated result of the complete blood count FERC tril Video ڈینوں کو uncانونمی پورگ فرم وًت اور جو ہے اب جو ہے اگر پہلے ہی ہے اور جو ہے کہ جو ہے وہی ہے جو حریف حریف معربوں میں پہلے ہی ہے اور حریف تو خی bueno�� امیٹوریا سarcی ڈورین کیونگ کچھ یہاں ڈپرکو بلیڈنگیا ہے اور اس کے لئیظم اللہ تاسرینا ملیہ سے نوسہ ملسیک ہو رہا ہے آیا , پریشن 있죠 پلکو بلیڈENگ genuine آپ کا ایسی ملی praktا 되지 مشکل hayır بدند גם بلیڈنگ unconscious بلڈ کے دوس ہو رہا ہے اس کے علاوہ سٹول میں بلڈ دیکھیں گی لیکن جو سٹول میں جو بلڈ میکروسکوپ کے نظر کر ہمیں سٹول میں بلڈ نظر آ جاتی ہے ہمارے پاس آخر بلڈ کہلاتا ہے ان سٹول تو وہ دیکھیں گی اس کے بعد جو ہپرین دے گی اس کے علاوہ جب بھی آپ نے ہپرین دینا ہوگا تو آپ کے ساتھ انٹی دور ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وارڈ ہو سکتی ہے ہپرین ہمارے پاس ایک نیرہ ترابیوٹی کیس کی جو ہے وہ جو بلڈ جائے تو یہ زیادہ بلڈنگ کا سکتی ہے اور بلڈ بھی کا سکتی ہے تو آپ کے ساتھ انٹی دور ہونا چاہیے اب آپ نے پیشنٹ کی بھی بتانا ہے کہ آپ نے دکٹر کے مشوری کے بغیر کوئی بھی درگ خود سے یوز نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ کو بلڈنگ ہو رہی ہے تو اگر آپ کوئی درگ کر لے ہو سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بلڈنگ کا سکتے ہیں یا زیادہ کلارڈنگ کا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے خود سے کوئی درگ یوز نہیں کرنی اچھا سٹرون یہاں تک کافی ہے اس کے بعد جو فیکٹر ایکس انہیبیٹر ہے جو ریو زبین ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر ویڈیو لیکچن میں شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ